آج پولیٹیشن جو ہے اٹھا رہے ہیں سیکیورٹی کا غلط فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں آفر جو بھی پولیٹیشنز ہیں وہ بنا رہے ہیں ریلز وغیرہ اور سیکیورٹی کو جو ہے کہیں نہ کہیں بدنام کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی سیاستدان ہیں آج آپ اگر آپ بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا پولیٹیشن آ کر کھڑا ہو کر جو ہے اپنی سیکیورٹی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کر ایک سائیڈ ایک سیکیورٹی کا بندہ ایک سیکیورٹی کا جوان اور اس میں بیچ میں کھڑے رہ کر جو ہے ٹشن سے ریل بناتا ہے آخر کار وہ جو ہاتھ کیا ہے کس بنیاد پر جو ہے سیکیورٹی کا کہیں نہ کہیں غلط استعمال کیا جا رہا ہے مگر ابھی بھی جو آیتھارٹی خاموش بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ جوان ہیں جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں یہ وہ جوان ہیں جو کہیں نہ کہ اپنی ملک کو بچاتے ہیں پروٹیکٹ کرت ہیں اور اسی چیز کا جو ہے تمام سیاستدان غلط فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں بھی سیاستدان جائے گا اور آپ کو بتا دوں کہ آپ انسٹاگرام کھول کر چیک کر سکتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ سائیڈ میں رکھ کر اس سائیڈ بھی رکھ کر اور بیچ میں ایک چھوٹا سا پولیٹیشن جو ٹینتھ فیل ہے ٹویلتھ فیل ہے وہ جو ہے سیکیورٹی کو سامنے رکھ کر ریلز بناتا ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جتنے بھی عوام ہیں اس سے جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے کہ اس طریقے سے اگر آپ حرکت کریں گے تو کہیں کہیں سماج میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہوگا اور آج اس قدر سے پروٹوکال کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا پولیٹیشن جو ٹویلتھ فیل ہو ٹینتھ فیل ہو وہ کسی شاپ پر جاتا ہے تو دو گارڈز کو ساتھ لے کر جاتا ہے دو سیکیورٹی جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ ایک دب دبا پیدا کر سکے اور اس دکاندار کو دھمکایا جا سکے اور حالات اب اس قدر پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ دکان میں جاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی سیاستدان چھوٹا موٹا اگر کوئی شاپ پر خریداری کرنے جاتا ہے تو وہاں پر اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یعنی کہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کو لے کر ساتھ جاتا ہے جتنے بھی پی ایسو ان کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ساتھ لے کر جانا پھر وہاں پر دب دبا دکھانا اور کہیں کہیں ایک کنسیشن لینا یہ بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس وقت جمہو کشمیر کے خاص کر کشمیر کی بات کروں گا کشمیر میں اس قدر آپ انسٹرگرام جب چیک کریں گے تو چھوٹے موٹے پولیٹیشن جو کہیں نہ کہیں جس کو کوئی کام نہیں آتا سیاست میں گز جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے اپنے پی ایسو جو ان کے ساتھ حفاظت کیلئے ہوتے ہیں ان کو مجبوراً ساتھ کھڑا کر گئے جو ہے وہ ریلز وغیرہ بناتے ہیں آخرکار ہو کیا رہا ہے آخرکار کشمیر میں چل کیا رہا ہے اس بات کی اور کوئ میں یہ کہوں گا کہ جمہو کشمیر پولیس کی ہم قدر کرتے ہیں جتنے بھی سیکیورٹی اہلیکار ہے جتنے بھی سیکیورٹی باقاعدہ طور پر جوان ہیں سیکیورٹی کے ان کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ 24 سیون کھڑے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں دن رات کھڑے رہتے ہیں ہر حالات میں کھڑے رہتے ہیں آپ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں جانو کی حفاظت کرتے ہیں ان لوگوں کا مزاک مات اڑائیے کیونکہ مانا کہ ان کے کندے پہ کوئی سٹار نہیں ہے مانا کہ وہ ابھی بڑے خاص عہدے پہ نہیں ہیں مگر اس بات کا خیال رکھئے وہ جمہو کشمیر پولیس کا ایک جوان ہے وہ جمہو کشمیر کی حفاظت کرتا ہے اس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ ڈی جی پی آر ایر سوین سے گزارش ہے موتبانہ گزارش ہے کہ اس کی اور نظر و ثانی کی جائے کیونکہ ہر کوئی چھوٹا پولیٹیشنز جمہو کشمیر پولیس کا ایسا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ریلز نہیں بنا سکتا گانے لگا کر ایک دب دبا نہیں دکھا سکتا ایک شوشہ پیدا نہیں کر سکتا ایک کہیں نہ کہیں ڈر کا ماحول پیدا نہیں کروا سکتا آج آپ دیکھیں ریلز بڑے پیمانے پہ بنتی ہیں کنٹن کریٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاستدان بھی آپ کنٹن کریٹر بن چکے ہیں سیاستدانوں پہ بھی آپ جو ہے یہ آفتان پڑی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کا غلط استعمال کرتے ہیں سیاستدان بھی آپ جو ہیں اپنے جتنے بھی ان کے پی ایس اوز ہیں انہیں مجبورہ ان کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے بندو کے لے کر کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ چلو ہمیں ریل بنانی ہے اور اس کے بعد وہ پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کے بعد لوگوں پہ غلط اثر پڑتا ہے لوگوں کے دماغ پہ غلط اثر پڑتا ہے لوگوں کی کہیں نہ کہیں آپ اثرات اس قدر ہوتے کہ جناب یہ کوئی بڑا آدمی ہوگا اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے اگر کوئی ادھار بھی مانگنے آتا ہو تو وہ یہ ریل دیکھ کر جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو فیلحال ہمیں جمہو کشمیر پولیس کی قدر کرنی چاہیے سیکیورٹی اہل کارو کی قدر کرنی چاہیے جتنی سیکیورٹی نافذ کی گئے اس کی قدر کرنی چاہیے اگر آپ کو بھی کوئی پی ایس او دیتا ہے یا پھر سیکیورٹی کے لیے کوئی جوان دیتا ہے تو ان کی قدر کرو نہ کہ ایسے ریل بنا کے جو ہے کنٹین کریٹر بنو اور میں یہ کہوں گا کہ آٹھویں فیل دسویں فیل ایسے سیاستدان ہیں ج تو اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ساروں کا نہیں کہوں گا مگر کچھ ایسے جو ہیں جو زبردستی ریل بناتے ہیں دیکھتے ہیں دیتا ہے جاوید خان کے ساتھ